بات رکھ رہے تھے راہل گاندھی اپنی بات رکھ رہے تھے راہل گاندھی نے کئی مسئلوں پہ یہاں بات رکھی اور آخر میں انہوں نے آسندی پر ویراجمان ویڑلا صاحب کو اوم ویڑلا صاحب کو یہ بھی کہہ دیا کہ پردان منتری نریندر مودی کے سامنے آپ کو جھکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سبح کے آپ ہی نیتا ہیں یہ ساری باتیں یہاں ہوئی ہیں بہت کچھ راہل گاندھی نے شروعات انہوں نے کی چار پانچ الگ الگ پھوٹو لے کر آئے تھے وہ بھگوان شب کی تصویر لے کر آئے تھے ان کے علاوہ وہ جیسس کرسٹ کی تصویر لے کر آئے تھے انہوں نے اسلام دھرم قرآن اللہ کا نام بھی لیا انہوں نے نام لیا ادھر محویر بدھ اور سکھوں کے دیو تمام ہر طرح سے انہوں نے راہل گاندھی نے یہاں اپنی باتیں رکھی اور سب سے بڑی بات اب ہے مدرہ کی بات اور ان سب کے بیچ پریم صدبہ اور اہنسہ کی بات راہل گاندھی نے کی ہے یہ تو یہاں سے راہل گاندھی شروعات کرتے ہیں لیکن دھیرے دھیرے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے ہیں ایک ایک مسئلے کو ایک ایک مدے کو اٹھاتے ہیں چاہے وہ غریبی کی بات ہو مہلاوں کی بات ہو اگنیویر کی بات ہو چاہے وہ بات منیپور کی ہو بات کسانوں کی ہو یواوں کی ہو نیٹ کی ہو ان تمام مسئلوں پہ راہل گاندھی اپنی بات رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ نوٹ بندی کی بات بھی راہل گاندھی کرتے ہیں بہت کچھ نیوجروم سے ہم آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راہل گاندھی کی یہ بات آج کہاں کتنی دور تک جائے گی اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ آج نیتا صدن یعنی دیش کے پردان منتری جوالال نہرو کی بات تو خیر ہوئی ہے ان کا ذکرہ بھی آ رہا ہے اس کی بات بھی کروں گا میں لیکن بات یہاں نرندر موڈی کی کرنا ضرور چاہوں گا کیونکہ آج پہلی دفعہ نرندر موڈی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے راہل گاندھی کی بات کی دو ساتھی ہمارے موجود ہیں نیوجروم میں املندو پادیائی جی اور بھارت شرما جی ہیں اور نیوجروم سے یہ پرسارن ہم لگاتار صبح سے آپ تک پہنچا رہے ہیں کر رہے ہیں دوسرے سٹریم میں آپ ہماری سہیوگی بشرا کھانم کو بھی سن سکتے ہیں اور نظر اور نظریہ اس میں بھی کچھ مددے اسی طرح کے لیکن ایک بہت گمبیر مسئلہ جس پر یہاں پر راہل گاندھی بات کرتے ہوئے نظر آیا اور کیا کچھ تھا اور راہل گاندھی کا یہ تیور بتا رہا ہے کہ بھی پکش جو ہے وہ اس بار شانت بیٹھنے والا نہیں ہے اور ساپ ساپ ایک میسیج انہوں نے دے دیا ہے راجیب جی تو راہل گاندھی نے یہ میسیج دے دیا ہے کہ پردھان منطری کے لیے اگر پانچ سال ہے مطلب اگر وہ دہتے ہیں پردھان منطری کی طور پر تو بہت بھاری پڑھنے جا رہے ہیں پانچ برش اور پردھان منطری کی مجبوری ہے کہ راہل گاندھی جب بولیں گے تو ان کو سرنسما بیٹھنا پڑے گا یہ ان کی مجبوری ہے تو راہل گاندھی نے یہ ساپ سنکر دے دیا ہے کہ کسی بھی مسئلے پر سرکار کو بخشا نہیں جائے گا جنتا کے سارے مسئلے اٹھائے جائیں گے اور پوری مجبوری کی ساتھ اٹھائے جائیں گے اور سرکار کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ جنتا کی بات سنے اور آج جس طریق سے مجبور کیا پردھان منتری کو بھی اٹھ کے کھڑا ہونا پڑا رکشہ منتری کو بھی کھڑا ہونا پڑا گرہ منتری کو کھڑا ہونا پڑا سنسدی کاری منتری کو کھڑا ہونا پڑا قانون منتری کو کھڑا ہونا پڑا یعنی کہ تمام منتریوں کو کھڑا ہونا پڑا راہل گاندی کے کرشی منتری کو بھی کھڑا ہونا پڑا تو یہ سارے مسئلے جس طریقے سے راہل گاندی نے اٹھایا اور میں تو پہلو بات راجیب جی ہے بلکل نہیں ایک کروڑ روپے آپ دے رہے ہیں چلی مان لیا لیکن شہید کا درجہ دے رہے ہیں اس پر آپ خاموش ہیں تو آپ کو یہ مہا دستاویج آپ کو خود رکھ دینے چاہیے لیگل گارانٹی ایم 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 ایس پی کی اگر ہے شیف راستین اٹھ کے کھلے ہوئے تو ان کو رکھ دینا چاہیے کہ ایم ایس پی کی لیگل گارانٹی سرکار دے رہی ہے سارے مسلوپے کچھ نہیں بول پا اور سب سے بڑی بات راجیب جی یہ ہے کہ شیف جی کا فوٹو دکھانا سرن میں کیا منع ہے راہل گانڈی نے سوال کیا پوری بھارتی جنتہ پارٹی میں اوپر سے لے کے نیچے تک نقشک سے پوری آگ لگ گئی راجیب جی ایک طریقے سے یعنی اب سرن کے اندر شیف جی کا فوٹو بھی نہیں دکھائی جاتا اگر نرین موڈی پر حرمنت نہیں ہے تو یہ راہل گانڈی نے بڑا سندیش دے دیا راجیب جی وہاں پہ اور بہت سارے مسئلے پہ راہل گانڈی نے آج بی جے پی کو ہی یہاں ایکسپوج کر دیا یہ صاحب دکھائی دے رہا ہے چاہے ہندو کا معاملہ ہو چاہے وہاں بی جے پی کے اندر کھانے جو آزادی سوطندرتہ کی بات ہوتی ہے ڈیموکریسی کی بات ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے یہ بھی کہتے ہوئے راہل گانڈی نظر آئے نشیط طور پر دیکھئے میں ابھی جیسے ہم جو کھڑگے جی کا بھاشن سنے تھے اور اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آیا کہ کانگریس نے جو انہوں نے جو لائن لی تھی سیدھے رسے پر حملہ کرنے کی وہی لائن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ راہل گانڈی نے بھی لی راہل گانڈی کے کےول دو ٹارگیٹ تھے ایک نرین موڈی اور دوسرے رسے اور اسی لئے جب وہ ہندو کے اوپر جب بات کی اور پورا ستہ پر شنگامہ کرنے لگا تو انہوں نے یہ صاف کیا کہ رسے اور بی جے پی ہندووں کی ریپرزینٹیٹیو نہیں ہے ہندو بہت بڑا بار گیا اور دوسری ایک اور بڑی مجیدار بات ہے کہ یہ بی جے پی کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے جب ہندو کی بات ہوتی ہے تو وہ جیون شہلی کی بات کرتے ہیں پھر وہ سناتن کی بات شروع کر دیتے ہیں ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس پورا الیکشن میں وہ سناتن سناتن کرنا شروع کر دیئے تھے تو اگر ہندو اگر ایک جیون شہلی ہے اور اگر اس پر بات ہو رہی ہے تو پھر آپ کو کیوں برا لگتا ہے تو یہ بہت ساری ایسی مطلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو پورا بھاشن تھا اس میں کئی نہ کئی بی جے پی علچ کے رہ گئی بہت ساری ایسی جو چیزیں اگر وہ نیٹ کی بات کر رہے ہیں بھلے ہی انہوں نے ہنگامہ کیا ایم ایس پی کی بات کر رہے ہیں شیبراز سنگھ نے اس کا بھلے ہی بیروت کیا لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ منصور میں کسان ریٹ مانگتے ہوئے ہی گولی کانٹ بھوا تھا وہ ریٹ ہی مانگ رہے تھے چھے کسانوں کی جو موت ہوئی تھی شیبراز سنگھ جو ہے وہ جب مکہ منتری تھے اور یہاں بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں بنی تھی اس سے پہلے مہدو پردیش کے کسانوں کو ڈیڑھ سو روپے بونس دیتے تھے دوسری اس پر وہ بھاونتر یوجنہ انہوں نے چلا رکھی تھی اب آپ دیکھیں گے مودی جی کے آتے ہی وہ ڈیڑھ سو روپے بونس بھی ختم ہوا اور بھاونتر یوجنہ بھی ختم ہوئی تو شیبراز سنگھ کو یہ بھی تو بتانا ہوگا کہ آخر آپ نے بھاونتر یوجنہ کیوں ختم کی تو کل ملا کے بات یہ ہے ابھی جو ایگریشن جو آج تھا یا جس طریقے سے راہول گاندی کے اوپر لگاتا اور پریشر بنانے کے بات بھی وہ اپنی کسی بھی بات سے پلٹے نہیں وہ اپنی باتوں پر جہاں روکا گیا وہیں سے وہ چالو بھی ہو رہے تھے وہ اپنی باتوں پر سٹینڈ ہوئے اور اس میں آج کے اس میں پورے آپ اگر پورے بھاشن اگر دیکھیں تو سب سے بے بس اگر کوئی ویکتی نجار آ رہا تھا تو وہ مبیڑھلا تھے انہوں نے راجنہ سنگھ کی بھی تاریف کی انہوں نے گڑکری کی بھی تاریف کی یہ دونوں بہار ملتے ہیں اکیلے میں تو نمستے کرتے ہیں لیکن انہوں نے ایک بار بھی امیج شاہ یا نریند موڈی کی بات نہیں کی تو مجھے لگتا ہے کہ ایک آئیسولیشن کی جو پولیٹیکس جو کانگریس نے جو ہم نے اٹل جی اور موڈی کی ادھر راجصبہ میں دیکھا اور یہاں پر اگر وہ گڑکری اور راجنات کو سامنے بیٹھ کر بول رہے ہیں کہ یہ دونوں بہار ملتے ہیں تو بڑے اچھے سے ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ایک بی جے پی کا جو اپنا جو کانفلکٹ ہے اس کو بھی اس سمیں بیپکش اٹھا کر آگے لے کر آنے کی کوشش کر رہا ہے یہ بہت بڑی بات آپ کہہ رہے ہیں اور راجی ایک بات اپنے نوچس کی ہوگی نتین کٹکری پورے سمیں خاموش بیٹھے رہے ہیں نتین کٹکری نے نہ کوئی حلہ کیا نہ کوئی ہاتھ اٹھایا نہ کوئی تعلی ہو جائی اور راہل گاندینی جب یہ کہا کہ آپ کیا جو ہے وہ ڈر ہے اور آپ جو ان سے ڈرتے ہیں تو پھر یہ بھی کہا کہ آپ اسے حلہ نہیں بچا رہے ہیں پورا صدن خاموش تھا صدتہ پکش خاموش تھا اس سمیں یہ بالکل کہ آپ کے ہاں ڈیموکریسی نہیں ہے بولنے کی آزادی نہیں ہے پورا خاموش خاموشی چھا گئی صدتہ پکش کی طرف نہ راجداد سنگھ کھڑے ہوئے نہ کٹکری کھڑے ہوئے نہ شیفراد سنگھ کھڑے ہوئے یہاں تک کہ ہمیں شاہ بھی کھڑے ہی نہیں ہوئے کہ ہمیں بولنے کی آیادی ہے کوئی کھڑا نہیں ہو اس کا عطلہ راہل گاندی نے ثابت کر دیا کہ آپ کے ہاں بولنے کی آزادی نہیں ہے مجھے رکھتا ہے راجیب جی اتنا زیادہ ایکسپوس نریند موڈی پچھلے دس ورش وقت کبھی نہیں ہوئے آج جس طریقے سے راہل گاندی نے لگاتار نریند موڈی کو ایکسپوس کیا ہے اور پورے سمیں راجیب جی جتنی بار نریند موڈی کی طرف کیمرہ گیا ہے نریند موڈی کی بھاو بھنگی ماں دیہنے لیکھ تھی کہ کس طریقے سے معلوم پڑھا تھا یہ گھڑوں پانی جو ان کے اوپر پڑ گیا ہے راجیب جی بلکل بلکل لاچار نظر آ رہے تھے نریند موڈی یہ کہہ سکتے ہیں لاچار بیبس نظر آ رہے تھے نریند موڈی اور نریند موڈی کے ایک ایک بات ایک ایک بیان ایک ایک شبد جو اس سمیں چناؤ کے سمیں انہوں نے کہے تھے ان شبدوں کا یہاں پوشٹ مارٹم دونوں صدن میں دونوں لیڈر آف اپوزیشن کرتے ہوئے نظر آئے بلکل بلکل اور انہوں نے دیکھئے مہلاؤں کے اس پر بھی انہوں نے بات کی کہ رسیس میں مہلاؤں کو بہت ساری چیزیں سانکیتی کس میں بہت زیادہ رہا اور راہل گاندی کا مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنے سنگٹھن میں مہلاؤں کو نہیں لیتے ہیں نشطی طور پر یہ بی جے پی سے زیادہ حملہ رسیس کے اوپر ہے تو اس سے یہ اور میں آپ کو ایک اور مجیدار بات بتاؤں راہل گاندی جب بھارت جڑو یادرہ نکال رہے تھے اس سمیں رسیس کے بہت سارے نیتاؤں نے راہل گاندی اور ان کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان سے سمپر کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم کو چھوڑ دو تم کو موڈی کو جو کہنا وہ کہو لیکن اس بار میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم جب دونوں نیتاؤں کو دیکھ رہے ہیں چاہے وہ کھڑگے جی ہوں یا راہل گاندی ہوں یہ رسیس کے اوپر ہی اٹیک کر رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ بچار دھارہ کی لڑائی ہے اور یہ بات بہت سارے جو پروگریسیو لوگ ہیں یہ بات شتر مرگ ہیں شتر مرگ ہیں نشطی طور پر یہ بہت سمیں بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لڑائی لڑنی ہے اور جو ابھی تک کانگریس نہیں کرتی تھی کانگریس کبھی بھی سیدھے رسیس سے لڑنے سے بچا کرتی تھی لیکن اس سمیں جو لیڈرشپ کانگریس کی ہے اس کو ہم یہ دیکھ پا رہے ہیں کہ وہ سیدھے سیدھے رسیس سے لڑائی لڑ رہی ہے اور یہ نشطی طور پر جس طریقے سے رسیس کا وستار ہوا لوگوں کے اندر سیدھے گوڑسے سے لڑنے کی تیاری کر رہی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے پانچ سال میں ہم دیکھیں گے کہ دیش کی راجنیتی بہت کچھ بدل جائے گی اگر پانچ سال یہ سرکار چل گئی تو یہ تیمانیہ آج شروعات تھی اور شروعات میں ہی دونوں صدنوں میں ایک طرف تیراسی سال کے اور چوون پچپن سال ہو گئے سنصدی راجنیتی میں ملک ارجن کھڑ گئے صبح گرستے ہوئے نظر آئے اور تمام مسئلوں پہ وہاں پر اپنی بات رکھتے ہوئے رس اس کے معاملے پہ لگاتار پر ہار کرتے ہوئے بی جے پی اور موڈی سرکار پر ادھر راج سبحہ میں نظر آئے ملک ارجن کھڑ گئے تو ادھر لوگ سبحہ میں لیڈر اف اپوزیشن کے روپ میں پہلی بعد نرندر موڈی کے سامنے کھڑے رہے یہاں راہل گاندھی اور راہل گاندھی نے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت دور تک چوبتی ہوئی نظر آئی اور تمام نتاؤں کو اس لیے ان کے تمام منتری بیچ بیچ میں کھڑے ہو کر اپنی بات رکھتے نظر آئے اور ایک سمیہ تو یہ آیا کہ لگ بھگ دس منٹ تک یہ رول بک کو ہی دیکھتے نظر آئے کہ رول نمبر تین سو باون رول نمبر تری فورٹی نائن رول نمبر ٹونٹی فائب کا حوالہ دیتے ہوئے نظر آئے کہ یہاں پر دھارمک سوطنترتہ ہے تو یہاں پر کیا ہے کیا نہیں ہے اور اندر کیا باتیں ہونی چاہیے باہر کیا بات ہونی چاہیے آسندی پر بیٹھے ہوئے جو سبح دھیکش مہودہ ہیں سپیکر ہیں ان کے ساتھ ان کے کی طرح پیٹھ کر کے آپ بات کیجئے یہ ساری باتیں یہاں نظر آئیں یعنی ڈیفینس سے یہاں کچھ بھی نہیں تھا سکتہ پکس کے لئے ڈیفینس بلکی بچکانہ کافی بچکانہ لگا کیونکہ آخری میں بھی آپ جیسے کھڑ گے کہ اس میں آپ نے بہت ساری باتوں کو نکالنے کی بات کی لیکن راہول گاندی کی بہتشان میں تھے آپ تتھیوں کی جاج کی بات آپ نے جرور کی لیکن ان کے بہتشان تے کچھ نکالنے کی بات آپ نہیں کر پائے کیونکہ ایسا بہت زیادہ ان کو کئی سپیس دیکھا نہیں اور اگر آپ دیکھیں کہ ان کو کئی موقع ملے اور وہ بچارے بار بار مجھے آج نشیط طور پر اوہم بڑلا کو دیکھ بڑا تاجیو ہو رہا تھا وہ بار بار اپیل کر رہے تھے بھائی آپ سممان کریے پردھان منتری کا یا آپ نیموں کا سممان کریے لیکن وہ کچھ ایسا نیم بتا نہیں پائے جس کا وہ یہ کہ سکھے کہ اس نیم کا آپ نے ویلیشن کیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا سادھا ہوا بہت پین پوائنٹ بھاشن تھا جس میں بہت ساری لگ بگ ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے مانی پور کی بھات کی انہوں نے میہگائی کی بھات کی انہوں نے نیٹ کی بھات کی انہوں نے اگنی بھات کی تو ایسے بہت سارے جو ابھی ہمیں ہندوستان کی راجنیتی کو پروعاویت ساب ساب اس پر بھی عدیقش نہیں روک پائے یہ سب سے بڑی چیز ہے انہوں نے کہا بھئی ڈائریکٹ کنیکشن ہے تو عدیقش اس کو روک نہیں پائے بھلے انہوں نے کہا آپ سامان کر یہ لیکن اس کو روک نہیں سکے تو ہندو پریم سدباؤ ہنسا میں بھروسہ کرتے ہیں لیکن یہ کون سا ہندو ہے جو ہنسا کرتا ہے بات یہی تھی اور یہاں سے دوسرے ڈھنگ سے جانتے ہیں آپ کی بی جے پی اور راجنیتی کرتی ہے جہاں نفرت کی راجنیتی ہے جھوٹ اور نفرت یہ دو باتوں کو بیچ بیچ پہ رکھتے ہوئے راہول گاندی نظر آیا اور اب لگاتار اسی چیز کو بی جے پی کے لوگ آگے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ راہول گاندی نے ہندووں کا اپمان کر دیا کیا کہیں گے راجی راہول گاندی نے صاف طور پر کہا ہندو بھارتی جنتہ پائے آپ کے لئے کہنا رہا ہوں نرین موڈی اور بی جے پی کا نام لے کہ آپ کے لئے میں کہ رہا ہوں آپ نفر تو ہندو کبھی ہندو نہیں سکتا راہول گاندی نے سکتا بھارتی رہی رہی لیکن راہول گاندی نے سکتا ہندو کبھی نفرت نہیں فلا سکتا ہندو ہندو ہنسا نہیں سکتا جیب جید جس طریقے سے راہول گاندی نے ہندو اور ہندو کو لے بھارتی جنت پارٹی راج نیتی کو بے نقاب کر دیا بھارتی جنت پارٹی سکتا اندر بھی کچھ بولتے نہیں بن رہا تھا باہر بھی راج بھی کچھ بھی فیلاتے رہی لیکن اس کا جواب مل رہا ہے اور لوگ راج بلکل آپ صحیح کہ رہے ہیں اور ہندو ہندو تک کو لے خاص کر ہندو بیرودی راہول گاندھی یہ پکچر دکھانے کی کوشش ہوگی لیکن آپ لوگوں کو دوستو بتا دو ساب سیدھے شبدوں میں راہول گاندھی نے جو باتیں کہی ہیں اس میں ساب کہا نام لے کہا ہے کہ آپ نریندر موڈی امیت شاہ آپ لوگ ہندو بیرودی ہیں آپ اگر ہندو ہوتے سچے ہندو ہوتے تو یہ دیکھئے شیب جی ہیں چاہے گرو نانک دیو ہیں چاہے مہا بیر جی ہیں چاہے جیسوس کرائش ہے چاہے پروفیٹ محمد ہیں جتنے جن کی بھی بات یہاں رکھی سب کی بات ہر دھرم کے گروہوں کی بات اور دیوتاؤں کی بات انہوں نے رکھی لیکن راہل گاندی نے کہا یہ کہی بھی ہنسا کی بات نہیں کرتے ہیں ہر جگہ اہنسا کی بات ہوتی رہی ہے لیکن آپ نے پریم صدبھاؤ کو دور کر کے وہاں نفرت پروسہ ہے اور آپ نے لینچنگ سے لے کر تمام سنکھے کو پر لینچنگ کی بات دلیت مہلاؤں بیرزگار گریب یواؤں سب کی بات یہاں کہتے ہوئے راہل گاندی نظر آئے اور یہیں پر بنکاب ہوتی ہوئی بی جے پی نظر آئی نشیر طور پر اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ بی جے پی نیم قانون کی بات تک سیمیت رہی بہت زیادہ ایگریشن اس کے پاس نہیں تھا کیونکہ جس طریقے سے راہل گاندی مددوں کو بلکل سلسلے وار رکھ رہے تھے تو اس میں آپ کے پاس بہت کچھ کہنے کے لئے نہیں ہے آپ کی اگر راہل گاندی کہا اور بیچ میں تو جی نے ایک بار ان سے کہا بھی کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو آپ پوری پارٹی کا سمائی ختم ہو جائے گا تو ملہ ادی بھی کسی اس طرح پر روکنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کچھ ایسا کہیں کوئی ایسی چیز ملی نہیں جس رول بک رول بک کٹائی چھٹائی کرتے حالان کی باد میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سکتے اپن کروائیں گے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ سرکار آپ ہیں تتھے آپ کے پاس راہل گاندی نے اگر گلت تتھے رکھے ہیں تو رچ کے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی جس طریقے کا آج پورا جو بھاشن رہا یا جس طریقے کا آج ماحول رہا چاہہ ہم نے راج سبھا میں دیکھا ہو یا اس کے بعد ہم نے لوگ سبھا میں دیکھا ہو نشری طور پر آج کانگریس کافی ہاوی رہی اور مجھے لگتا ہے کہ پردان مندری نریندرمودی کا بھاشن ہم کو اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کل چار بجے ہے پردان مندری نریندرمودی کا بھاشن لوگ سبھا میں کل چار بجے اور پرسو راج سبھا میں ہے پرسو ہی لاسٹ ہے اس لئے آپ جو کہہ رہے ہیں اس پر پردان مندری نریندرمودی اور پردان مندری نریندرمودی جب بولنے آتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سارے نیم قائدے تاکھ پر رکھ کر کے یہاں اپنا بھاشن دیتے ہیں ہم لوگوں نے کئی بار دیکھا اور لیکن وہاں کوئی رول بوک نہیں کھوستا رہا ابھی تک اب لیڈر آف اپوز مجبوط ہے اور اب کل جب پردان مندری نریندرمودی آئیں گے تو کیسے بولیں گے کتنا ڈرے سہمے ہو کر بولیں گے کیا اب بھی وہ چھپن انچ کی چھاتی والی بات کریں گے کیا اب بھی وہ ایک اکیلہ سب پر بھاری کی بات کریں گے یہ سب بڑا مجھے دار رہے گا کل دے نشی طور پر بہت زیادہ مجھے دار ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ دیکھئے نیتا پرتیفکس بھی تو دس سال میں پہلی باری بن پایا ہے تو اسی لیے تو اب اس کے آگے جو بھی کچھ چلنا ہے وہ اس کے بعد اسی لیے تو مجھے دار ہوگا کہ اب آپ کو بھی بہت سارا اور اب یہ ادریکس کو بھی ڈرنا پڑے گا کیونکہ اب راستہ با میں بھی ان کے پاس بہومت کم ہو گیا ہے تو ابھی تک جس طریقے کی تانہ شاہی چلتی تھی یا نریند موڈی جس طریقے سے مجھا کڑایا کرتے تھے بیپکس کا یا دوسرے لیڈرز کا مجھے لگتا ہے کہ اس پر روک لگے گی اس بار اور کل تک کا ہم انتجار کریں پردانہ اپوزیشن کی بات کہہ رہے تھے اور کہا جا رہا تھا کہ لیڈر اپوزیشن آپ ٹھیک ہے آپ پہلی بار بنے ہیں آپ کو رول بک پڑھنا چاہیے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ لیڈر اپوزیشن ہوتا کیا ہے اور وہ کیسے بھاشن دینا چاہیے ان کو کیا کن سبنوں کا پریوک کرنا چاہیے یہ باتیں ستہ پخش کے الگ الگ نیتا وہاں بتاتے ہوئے نظر آئے لیکن اوورال راہل گاندھی بلکل بینہ وچریت ہوئے شانت چتے ان کو جہاں روکا جاتا تھا وہاں سے وہ اپنی بات آگے اٹھاتے تھے اور معاملہ اس میں جو بھی آئے اگر نیٹ کی بات کر رہے ہیں آپ وہاں الگ الگ باتیں لے کر کے چلے آئے وہاں آپ دھارم س شروع ہو رہے تھے تو نیٹ کا مطلب نیٹ سے شروعات کر رہے ہیں مہیلا کا مطلب مہیلا سے شروعات کر رہے ہیں منیپور کے بارے میں انہوں نے جتنی باتیں رکھی ہیں اور آج بلکل کہتے کہہ سکتے ہیں کہ پرت کھول کر رکھ دی انہوں نے کہ منیپور پردان منتری نریندر مودی نہیں گئے تو نہیں گئے اور یہاں آپ اپنے دیش میں انہوں نے کہا اسٹیٹھوڈ یہ پہلی بار آزاد بھارت کی تحاس میں ہے کہ کسی کے اسٹیٹھوڈ کو یعنی کہ کسی کے راجی کا درزہ آپ نے چ چھین لیا جس میں لڈاک اور جمہو کشمیر کی ذکر انہوں نے کیا اور وہاں سے ہوتے ہوئے جب وہ آتے ہیں منیپور پہ تو منیپور میں بھی کیسے دو سٹیٹ بن گیا ہے منیپور میں آج تک آپ نہیں گئے تو نہیں گئے یہ ساری باتیں کہتے ہوئے نظر آئے راہل گاندی جی راجب جی اور دیکھئے سب سے بڑی بات تیارہی کہ راہل گاندی نے جن بھی مسلوق اٹھایا جیسا آپ نے بھی کہا کہ جن بھی مسلوق اٹھایا راہل گاندی نے ان مسلوق پر چکے رہے ستہ پخش نے جبردست اودھم مچایا اور یہ راجب جی جے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ستہ پخش کس طرح اودھم مچا رہا ہے م prisons جو پہلے باتیں کی آتی تھی کہ وپخش حلہ کرتا ہے وہ وپخش دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ستہ پخش حلہ کر رہا ہے اور ستہ پخش جاتا ہے اس حدر نہیں چلے اب یہ راہل گاندی نے کس طریقے سے بھارتی جنتہ پاکی کو ہر مسئلے پر بینہ کپ کیا ہے راجیب جی یہ سامنے چیزہ رہی ہیں اور بہت اچھی رنیتی کے تحت راہل گاندی نے مسئلوں کو اٹھایا اور ایک کلی سے دوسری کلی جوڑی ایسا نہیں تھا یہ ایک مسئلے کو اٹھایا اور دوسری مسئلے ہنگا میں کہ باب جو وہ ٹوٹا نہیں اتنا زیادہ انہوں نے کیا کہ مطلب پردھان منتری کو دوار ہونا پڑا گرہ منتری کو تین تین چا 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 بار ہونا پڑا رکشہ منتری کو دوار ہونا پڑا شریف راہ سنگھ چوہان جو کرشی منتریوں کو ہونا پڑا لیکن اس کے باب جود راہل گاندھی جو ہے وہ اپنے مسئلوں پر ٹکے رہے اور جہاں سے انہوں نے شروع کیا وہیں پر اسے پر جہاں پر روکا گیا اس سے آگے پر شروع ہوئے یعنی کوئی بھی مسئلہ ان سے چھوٹا نہیں اور جو سارے مسئلے سے تھے جن کے جواب بھارتی جنتہ پاہ کیے پاس نہیں تھے اگر بھارتی جنتہ پاہ کیے پاس جواب تھے تو بیچ میں جو منتی کھڑے ہو رہے تھے ان کو اس کے جواب دینے چاہیے تھے اگر راجناتھ سنگھ کھڑے ہو رہے تھے تو راہل گاندھی کے سوالوں کے جواب دینے تھے اگر گرہ منتی کھڑے ہو رہے تھے ان کے سوالوں کے جواب دینے تھے وہ جواب نہیں دی اور آخر میں جب ان کے بولنے کے بعد گیمتی کھڑے بھی ہوئے تو یہ کاکی صاحب ان سے ستیابند کرائے جائے ان سے ستیابند کرائے جائے اگر راحل گاندی کی باتیں غلط ہیں تو آپ سرکار ہیں آپ کے پاس آپ کی نیتیوں پر ان پرہار کیا ہے آپ اپنے تطرق دیجئے سرندھ کے سامنے راحل گاندی نے یہ ستی بولا ہے کیا آپ کے پاس ان کی بات ہوگا کارٹ کرنے کے لیے نہیں تو آپ کو کہا پڑھر صاحب ان سے ایکسپلیشن مانگ دیجئے یعنی authenticate کر لیجئے authenticate کیا آپ کسی نے authenticate سرکار میں آپ ہیں آپ کی نیتیوں پر پرہار ہونا ہے آپ بتائیے کہ آپ نے یہ گائیڈ لائن دی تھی آپ نے بنائی ہے آپ کے گائیڈ لائن کے حساب سے رول بک میں نہیں ہے ستیابند رول بک میں نہیں ہے authenticate کرنا رول بک میں نہیں ہے لیکن اوم مرلہ جی آپ نے کی ایسی گائیڈ لائن بنائی تھی اس حساب سے ستیابند ہونا چاہیے یہ کس حساب سے کہہ رہا ہے راحل گاندی لیکن یہ ایک بہت مجھدار بات ہے واقعہ اور بھی یاد آتا ہے جب راحل گاندی کھڑے ہو کر بول رہے تھے اور وہ تصویر دکھانا چاہ رہے تھے کیمرہ الگ کر دیا گیا ان کی طرف سے اور مائک بند کر دی گئی تو اس کے بعد سے راحل گاندی نے ساپ ساپ کہا کہ دیکھا کیمرہ کدھر ہے دیکھئے مائک نہیں ہے اور اس کے بعد جب راحل گاندی کو جواب دینا یعنی کہ راحل گاندی نے ہر مسئلے کو یہاں اٹھاتے ہوئے اور جواب دینے پر یہاں پر مجبور کر دیا اور یہاں ڈیفنس میں نظر آئے آسندی پربیراجمان اوم بیڑلا بھی ڈیفنس کرتے ہوئے نظر آئے مائک بند کو لے کر ان کو صفائی دینی پڑی کہ بھئی آپ بہار جا جا کے جو بولتے ہیں اندر بھی بولتے ہیں بہار بھی بولتے ہیں ایسے میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے تو کم سے کم مائک بند لے کر بھی ان کو صفائی دینی پڑی جو کیمرہ ہٹا دیا اس کے بعد سے اور یہی بات وہاں بھی ہوئی تھی مالی کارجن خرگے نے بھی کہا یہی بات ہے کہ دونوں جگہ مائک بند کرنے کی بات اٹھی اور دونوں جگہ جو آسندی ہے اس کو اس پر ایکسپلینیشن دینا پڑا اور اس کے بعد مائک بند بھی نہیں کر پائے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو آج کا جو جو دونوں ہم سا ہاؤس کے اندر جو ہم نے بہشن دیکھا ہے اس سے ہمیں ہندوستان کی آگے کی جو راجنیتی ہے اس کی ایک دشا دشا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اب یہ راجنیتی کس طرف جائے گی اور یہ بھی تیہ ہو رہا ہے اور آپ ایک اور چیز دیکھئے کہ ان کے سہیوگی جو ہیں وہ بہت زیادہ اگریسیم نہیں تھے جو راہول بول رہے تھے اس لئے راہول گاندی کہہ رہے تھے کہ یہاں دو بی جے پی ہے جو ہنگامہ ہو رہا تھا وہ بی جے پی کے سانتدوں کے دوارہ ہو رہا تھا ان کے سہیوگی اس میں مدد نہیں کر رہے تھے بلکہ جب انہوں نے کسانوں کے آتنکواد والی بات اٹھائی تو اکالی دل والوں نے اس کا سمرتن بھی کیا کہ انہوں نے بولا ہے اور اس سمیں وہ سرکار میں تھی جس سمیں انہوں نے یہ بات کہا ہے تو اب آپ اگر آثنٹیفیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو سوال ہے کہ اگر آپ ہی کے سہیوگی اگر اس بات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کہاں سے آثنٹک اس کو میناکشیل ایک ہی کہہ رہی تھی موالی ہے آتنگ کی ہیں یہ میناکشیل کنگنا نوات پہچی ہوئی ہیں جن کو جو سیئے سیار پی ایف کی جوان نے تھپڑ مارا اسی بات پر مارا تھا کہ میری ماں وہاں دھنے پر بیٹھی تھی یہ کہہ رہی تھی سوال پر بیٹھے ہیں آتنگوادی کہہ رہی تھی اسی پر اسی پر تو کہا تھا تو یہ ساری باتیں انہی کے لوگ سب کہہ رہی تھی رہے ہیں کامرے میں قید ہے نشی طور پر اور اس سمیں کسان اندولن کی سمیں جس طریقے کا ان کا ماحول تھا ارے اس کو چھوڑی ہے ہم کریں آتنگوادی کی بات چھوڑی ہے ٹینی نے کیا کیا ٹینی کے بیٹے نے کیا کیا آپ نے اس کو گرہ منتری پاس سے اجھے مشرا ٹینی آپ نے اس کے بیٹے کو نہیں آپ نے اس کو ہٹایا نہیں اس کے بعد جنتا نے اس وار اس کو ہرایا باقی آپ نے تو جتنے نفرتی تتو تھے سب ہار گئے انکلوڈنگ امیتھی بلکل تو آپ نے وہی کہنا ہے کہ اگر کسانوں سے آپ کی ہمدردی تھی تو آپ جاتے نہ بات کرنے کے لیے وہی اگر راہول گاندھی غلط کہہ رہے ہیں آپ ان کو آتنگوادی نہیں بولتے تھے تو آپ بتا دیں آپ اسی سمیں بات کرتے اور آپ ابھی ایم ایس پی لاغو کر دو ابھی کر دو نا کل کے باچان میں نریند موڈی کو لاغو کر دینا چاہی ہے اگر راہول گاندھی تاتے غلط دے رہے تو آپ کل کل آپ گوچھنا کریے آپ کردے معافی کی بھی گوچھنا کریے اور آپ ایم ایس پی کو لیگل گارنٹی بنانے راہول گاندھی نے کہا لیگل گارنٹی کی بات کر رہا ہوں ایم ایس پی جب کھڑے ہوئے شیبراہ سنگھ چوان پورو مخیمنتری اٹھارہ سال تک لگاتار مخیمنتری رہے مدھے پردیش میں لیکن اس کے بعد دیکھی اب کرشی منتری بنائے گئے ہیں کسان کے بیٹے ہیں وہ کسان کے بیٹے ہیں کسان کے بیٹے ہیں اور لیگل گارنٹی کی بات بڑا فارم ہاؤس ہے ان کا چلیے کسان کے بیٹا بڑا فارم ہاؤس اور بھی بڑا فارم ہاؤس ہو اور کبھی ہم لوگوں کو بھی پارٹی واتی میں بلالیں تو بہت اچھا لگے گا اور پھر میں کھانا مل جائے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردان منتری نرندر موڈی کو ایک نہیں بلکہ دو دو بار کھڑا ہونا پڑا کئی بار گری منتری کو کھڑا ہونا پڑا راجنات سنگھ کو کھڑا ہونا پڑا درمند پردان کو کھڑا ہونا پڑا ایسے تمام نہیں درمند پردان نہیں وہ تو کہیں دکھائی نہیں دے رہے تھے سچا منتری ہیں ان سے استیفہ مانگا جارہا ہے بھوپیندر یادب کو کھڑا ہونا پڑا کرن ری جی جو کو کھڑا ہونا پڑا یہ تمام نیتہ کھڑے ہو کر اپنی بات رکھ رہے تھے اور بات اپنی نہیں رکھ رہے تھے بلکہ ڈیفینڈ کر رہے تھے اور ستیپن کے لیے اب یہاں خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ستیپن کے لیے کہہ سکتے ہیں بلکل راہل گاندی کے پاس تمام وہ ساری چیزیں ہیں جو آثنٹیکیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے جتنی باتیں کہی ہیں جتنی باتیں رکھی ہیں ان باتوں کا جواب راہل گاندی ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ میں کوئی بھی بات فالتو کی نہیں کرتا ہوں لیکن اور بھی وہاں پر ایک مجدار باقیہ تب آیا جب ایوڈیا کا ذکر آیا ایوڈیا کا ذکر آیا تو آپ یاد کیجئے کہ وہاں عبدیش پرساد ان کے بلکل بگل میں کھڑے تھے اور ان کو وہ پہلے پرنام کرتے ہیں اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کیا کہیں گے یودیا پر نہیں نشی طور پر مجھے لگتا ہے کہ یہ تو موڈی اور پوری بی جے پی اور پوری آر ایس ایس کی دکھتی رہ گئے جس کی اور آپ سننے میں آ رہا ہے کہ عبدیش پرساد جی کو ڈپٹی سپیکر بنایا جا رہا ہے نشی طور پر ان کو ڈپٹی اور اگر مان لو ڈپٹی سپیکر بنا دیا تو یہ تو پورے پانچ سال تک ان بچارے کے مطلب آپ یہ سمجھئے کہ جیسے پیر میں کاٹا چپ جاتا ہے تو یہ پوری بی جے پی لنگلا کے چلنے والی دو راجنیتی یہاں پر دو باتیں آتی ایک تو بلکل جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دوسرا عبدیش پرساد پاسی یعنی دلیت ہیں نشی طور پر دلیت ہیں اور یہ آپ دیکھیں یہی دلیت کا گھڑگے جی نے بھی کھیلا ہے لوگ سوا کے راست سوا کے اندر جب انہوں نے کہا کہ دلیتوں کے ساتھ جو ہوتا ہے مجھ سے بہتر کون جانتا ہے میں اس کا بکتب ہوگی ہوں تو یہ اور یہ بات میں نے ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی جیسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ بات بیپکٹ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ دلیت ووٹ جو ان کے ساتھ آیا ہے یا دلیت ورگ جو دوبارہ کانگریز کے ساتھ جڑا ہے کانگریز اس سمیں کچھ بھی ایسا کام نہیں کرے گی جس سے وہ یہ جو اس کے ساتھ جو ایک ورگ واپس لوٹ کے آیا ہے تمام ہندوائیزیشن کے بات انہوں نے اتنا زیادہ ان کا ہندو کرن کیا ہے کاموڑ یاترہ سے لے کے ہر جگہ گاؤں گاؤں میں مندر بنوائے ہیں گاؤں گاؤں میں پوسٹر بھاٹے ہیں اس کے بعد بھی اگر دلیت اور آدیواسی اگر ان سے چھٹکا ہے تو نشطی طور پر کانگریز بھی یہ کوشش نہیں کرے گی اور کانگریز اسی لیے ایسے مددوں پر زیادہ پینٹریٹ کرے گی اور آپ یہ دیکھئے کہ اہودیا والے معاملے میں یہ بہت زیادہ بول بھی اس لیے نہیں پا رہے کیونکہ وہاں پر جیتنے والا ایک وقتی جو ہے وہ دلیت ہیں اس لیے یہ بھی ملہا ان کے لیے یہ بھی ایک پریشانی کا قارن ہے راحل گاندھی نے راحل گاندھی نے جب اہودیا کا ذکر کیا تو یاد کیجئے وہاں پر اور بولے یہ کیوں ہارے میں ان سے پوچھا افدیش جی سے پوچھا افدیش جی نے بتایا کہ وہاں جو ائرپورٹ بنائے ہیں وہاں زمینوں کا دیرن کیا آپ نے جو سڑکیں بنوائیں آپ نے جو بلڈنگز تڑھوائے وہ پریشان ہیں لوگوں کے گھر تڑھوائے دیئے وہ پریشان ہیں ان کو معابضے نہیں دیئے یہ تمام باتیں اور معابضوں کی بات کر رہے ہیں لیکن ایک چیز اور دیکھیں آپ کہ اول بات ایودیا کی نہیں ہے بات یہ ہے بنارس میں چار لاکھ کے لیڈ اگر ڈیڑھ لاکھ پہ آگئی تو اس کے پیچھے بھی یہی کارن ہے کہہ تو رہے تھے یہ بھی کہا کہ پہلے ایودیا جانا چاہتے تھے لیکن ان کو مادوں پڑھے سروے کروایا سروے ایجنسی نے کہا کہ سروے ایجنسی نے کہا کہ مت جاؤں بڑھنا ہار جاؤ گے بنارس میں بھی ہارتے ہارتے بچے ہیں بنارس میں کوئی بہت اچھی اسٹھتی ان کی نہیں رہی اور مجھے لگتا آگلی بار یہ بنارس بھی نہیں جائیں گے یہ آپ کی بار گجرات ہی جائیں گے اور حالانکہ راہول نے یہ بھی کہا کہ آگلی بار گجرات بھی آر رہے ہو وہ انڈیا گٹ بندن کی طرف سے انہوں نے لکھ کے رکھ دیا کہہ دیا انڈیا گٹ بندن آپ کو گجرات میں ہرانے جا رہا ہے یہ بات بھی راہول گاندھی کہہ رہے تھے کہ لکھ کے رکھ لو انڈیا گٹ بندن ہرانے جا رہا ہے اور آپ کو ہرانے جا رہا ہے یعنی سدن سے لیے کر کے اور سڑک تک اور راجیوں کی بدھان سماؤں تک انڈیا گٹ بندن بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف ایک جوٹ ہے راجیب جی اور اب مہاراس کے چناؤں آ رہے ہیں ہریارہ کے چناؤں آ رہے ہیں جھارکھنٹ کے چناؤں آ رہے ہیں جمہو کشمیر کے آ رہے ہیں وہاں معلوم پڑھ جائے گا نرین مودی جی کو بھارتی انڈا پارٹی کو کہ وپکش کیا ہوتا ہے اور جیسا کہ کھڑگی جی نے کہا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ تیس سال تک جو بہت نقصان کیا گٹ بندن کی سرکاروں نے اب آپ کیا کر رہے ہیں تو یہ معلوم پڑھ رہا ہے اچھے طریقے سے گٹ بندن کیا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ستہ کو دوائے آتا ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کل ملا کر راہل گاندھی نے آج دھو کر رکھ دیا بلکل دھو ڈالا جو کہتے ہیں دھو ڈالا اس لیے کیونکہ لیڈر آف اپوزیشن کے روپ میں پہلی بار راہل گاندھی بولنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے امید بہت تھی لوگ دیکھ رہے تھے الگ الگ دھنگ سے اور ستہ پکش ان کو اسی انداز میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جیسا انہوں نے لاکھوں کرو روپے کھرچ کر کے ان کو بنانے کی کوشش کی تھی میڈیا کے ذریعے جو راہل گاندھی لگاتار کہتے ہیں لیکن راہل گاندھی نے ہر مسئلے پہ اور دھرم کا یہاں ذکر کرتے ہوئے دھرم کا کارٹ راہل گاندھی نے اس لیے بھی کھیلا اور اس میں نہ صرف ہندو بلکہ تمام دھرموں کا وہاں ذکر کیا دھرم گرموں کا ذکر کیا اور اس کے بعد راہل گاندھی نے یہ بتا دیا کہ بی جے پی صحیح معنی میں دیکھا جائے تو وہ ہندو نہیں ہے کیونکہ ہندووں کا جو کام ہے وہ نفرت فیلانہ نہیں ہنسہ فیلانہ نہیں ہندو ہنسہ کے پجاری ہوتے ہیں اور ہندو کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہاتھ دکھاتے ہوئے اور کانگریس کے ہاتھ کے نشان تک پہنچتے ہوئے یہ تمام باتیں وہاں کہتے ہوئے راہل گاندھی نظر آئے اور راہل گاندھی نے اگڑی ویر سے لے کر کسانوں کا معاملہ یواؤں کا معاملہ ان تمام معاملوں کو رکھا اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اگر دیکھا جائے بھارت شرما جی تو کوئی بھی ایسا معاملہ یہاں نہیں چھوٹا راہل گاندھی نے ہر پہلو کو ٹٹولا رکھا اور اب خلولی مچی ہوئی ہے اب الگ الگ نیتا جو ہیں اب ابھی سننے میں آیا ہے کہ کل ساڑھے نو بجے انڈی اے کی بیٹھک ہے شام چار بجے پردھان منتری نرین رمودی اپنا بھاشن دیں گے ہو سکتا ہے کہ راہل گاندھی کو کچھ مسئلے پہ آثنٹیکیٹ کرنے کے لیے کہا جائے اوم بیڑلا کہیں کہ آپ پروپ دیجئے سب کچھ دینے کے لیے راہل گاندھی نے کہہ دیا کہ ہاں پروپ دینے کے لیے ہم تیار ہیں یہ ساری باتیں راہل گاندھی نے کہیں ہیں یعنی کہ راہل نے یہاں پر ایک بتا دیا ہے کہ کیا ہوتا ہے اور اب ویپکش وہ نہیں ہے جو ویپکش آپ دس سال تک اور جیسے چاہتے تھے سینہ ٹھوکتے تھے جو بھی کہتے تھے کہہ کے نکل لیتے تھے اور ہم سن کے چپ چپ رہ جاتے تھے نشیط اور پر اور راہل گاندھی نے وہ تمام سارے مددوں دیکھی انہوں نے سلسلے بار طریقے سے جس طریقے اس پورے اس کو جوڑا ہے انہوں نے اپنی یاترہ کا بھی جکر کیا انہوں نے مانی پور میں مہیلاؤں سے جو ملاقات ہوئی جن کے بچے مارے گئے یا اگنی بیر جو شہید ہو گیا تو ایسے تمام سارے اور یہ وہ مددے ہیں جو جنتہ کو اپیل کرنے ہیں اگنی بیر بہت بڑا مددہ ہے پورا یوتھ جو ہے وہ اگنی بیر کو لے کر بہت ناراج ہے اور آپ دیکھئے کہ ایسی بہت ساری جگہ جہاں پر اگنی بیر یوجنا کا بہت اثر تھا وہاں بیجے پی اس بار ہاری بھی ہے تو یہ ایک تو میسیج یہ ہے سیدھا سیدھا دیش کی جنتہ کو کہ اب آپ کے مددے بیپکش اٹھائے گا ٹھیک ہے ایک تو یہ سیدھا 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 جنتہ کو میسیج ہے اور دوسرا موڈی جی کو میسیج یہ ہے کہ اب آپ کو بار بار کھڑا ہونا بڑے گا مطلب آبی تک جو آپ آپ ہاؤس میں ہوتے ہی نہیں تھے کہ وہ اپنا بھاشن دینے آتے تھے اور اس کے آدھ آپ چلے جاتے تھے پھر آپ چناوی بھاشن میں نجار آتے تھے چناوی سباؤں میں یا من کی بات میں نجار آتے تھے مطلب وہاں نجار نہیں آتے تھے وہاں سنائی دیتی تھی ان کی آواز لوگوں کو بائیلوجیکل اور بائیلوجیکل نہیں ہے یہاں آپ کا کنیکشن تو سیدھے اوپر سے ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بائیلوجیکل نہیں ہوں نون بائیلوجیکل ہوں مطلب دیویہ شکتی آپ کے پاس وہ دیویہ شکتی آتی ہے جب چاہتے ہیں آٹھ بجے وہ شکتی آئی اور آپ نے ٹیلی بیجن پر آ کر نوٹ بندی کی گھوشنا کر دی آدانی امبانی کا بھی ذکر کیا یہ تمام معاملے یہاں راہول گاندی کہتے ہوئے نظر آئے آدانی امبانی کو لے کر بھی بڑی ناراجگی تھی اس لئے بیچ میں بڑیلہ جی نے یہ بھی کہا کہ جو سدن کا سدست نہیں ہے آپ اس کا نام نہیں لے سکتے وہ بات ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ سدستو نہرو بھی نہیں ہے سدستو اندرہ بھی نہیں ہے تو پھر ان کا نام کس آدار پر لے لیا جاتا ہے تو کیول ناراجگی جو پوری بی جے پی کی ہے وہ کیول امبانی اور آدانی تک ہے اور یہ بڑا سوال ہے یہ بہت صحیح آپ کہہ رہے ہیں ہاں آسٹو سے آدانی کو آدانی کو بھی نہیں 돼 بڑا سیکشن ہے جس کے اوپر لوگ بات نہیں کرتے لوگ روجگار کے اوپر بات کرتے Old آمودی جی کے آنے کے بعد یا چھوٹے انڈسٹریز کو جس طریقے سے مرجر کیا ہے اڈانی کے بہت سارے بجنس میں یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے اور آپ کو ابھی بیش میں جو خبریں آئی تھی کہ دیش سے بہت سارا ادیوکپتی ویدیشوں میں جا رہا ہے چھوٹا ادیوکپتی اس کے پیچھے سب سے بڑا کارنی یہ ہے کہ جس طریقے سے سرکار کی پولیسیز ہیں اس پولیسی میں یہ لوگ سروائب نہیں کر پا رہے ہیں اور یہ یہ بھی ایک ایسا میسیج ہے اس ورگ کو جو بہت بڑا فنڈر ہے اور آپ دیکھئے کہ یہ اگر کچھ بڑے کارپوریٹ ہاؤس کو چھوڑ دیا جائے تو باقی جتنے جو چھوٹے کارپوریٹ ہاؤس ہیں ان کے اندر بڑی خلبلی ہے بی جے پی کی پولیسیز کو لے کر جو بے لوگ بڑے ناراج ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ آپ کو بزنس کرنا ہے اس دیش میں پردان منتری اور سکتہ رول پارٹی کے خلاف آپ نہیں بول پاتے یہ ایک الگ بات ہے لیکن آج جو انہوں نے نوڈ بندی کے بات مس ایمی کی یا جو روزگار کی جو بات اس کو جو کنیکٹ کیا اور یہ نشی طور پر آپ دیکھئے نوڈ بندی کے باد ہی بنگلہ دیش کی ایکونومی ہم سے بہتر ہو گئی ان کا جو ان کا جو ٹکا ہے وہ ہمارے روپے سے زیادہ مجبوط ہو گیا اس کے پیچھے کےول اور کےول نوڈ بندی ہے بھئی آپ لوگ ڈاؤن جو کرونا تو پوری دنیا میں ہوا لیکن نوڈ بندی کے بھئی ہندوستان میں ہوئی جس نے آپ کی پوری ارث ورستہ کو چوپٹ کر دیا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ایک ایزا سیکشن ہے جس پر عام طور پر لوگ بات نہیں کرتے لیکن اس کو بھی راہل گاندی نے اٹھایا اس مدی کو اور یہ یہ ایک بڑا یہ ہر ورک کو انہوں نے ایک میسیج دینے کی کوشش کیا جی راجی جی بلکل بلکل ہر ورک کو راہل گاندی نے میسیج دینے کی کوشش کی ساتھ ساتھ انہوں نے آج پہلی دفعہ ایک لیڈر اف اپوزیشن یعنی نیتا ویپاکش پرتپاکش جو کہلیں اس حساب سے انہوں نے اپنا بھاشن دیا راہل گاندی نے اور پردان منتری سے لے کر تمام ان کے منتری منڈل کے سدستیوں کو بار بار بیچ میں کھڑا ہونا پڑا اس کا مطلب ہے کہ راہل گاندی نے نبض بلکل صحیح جگہ پہ جو جہاں پکڑنا چاہیے وہاں پکڑ کے اپنی باتوں کو آج رکھ کے جنتا کے بیچ وہ میسیج دینے کی کوشش کی کہ ویپاکش ابھی ہے زندہ ہے مجبوط ہے اور آپ کے کارن ہے اور ادھر دوسری طرف راجی صبح میں انہوں نے کہا ملکار جن کھڑگے نے کہ اب کی بار چار سو پار کا نعرہ آپ دے رہے تھے لیکن دو سو پار کسی طرح آپ پہنچے ہیں اور یہاں سے اس دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے ادھر ملکار جن کھڑگے بھی نظر آئے تو بہت کچھ ہے اور بہت کچھ ہونا باقی ہے ابھی اور بہت سارے ڈیبلپمنٹ ہیں ان ڈیبلپمنٹ کے ساتھ ہم شام سات بجے نیوز پوائنٹ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے دوستوں اور بہت سارے وشلشکوں کے ساتھ اور دن بھر کی گتیبیدیوں کے ساتھ ساتھ کیا کچھ دیش دنیا میں اور ہو رہا ہے اس دیش کی راجنیتی کس دشاں میں جا رہی ہے سیاسی حالات کیسے ہیں سیاسی حلچل کیسی ہے دیش کے کئی حصوں میں مانسون کی فہاریں ہیں لیکن اس کے بیچ سیاسی گرمی جتنی زیادہ ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے اس کا اندازہ آپ ازن کارکرموں سے ہمارے کارکرموں سے لگا سکتے ہیں اور راہل 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 کے نعرے لگ رہے تھے ادھر صدن کے اندر اور پہلی دفعہ ایسا تھا کہ موڈی موڈی نہیں بلکہ راہل راہل کے نعرے لگ رہے تھے یہ بھی پریورتن ہے اور بہت بڑا پریورتن ہے اور اس چیز کو آپ اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کان سے سن رہے تھے اور یہی اندر ہے دو ہزار چودہ سے چوبیس تک اور اب چوبیس سے آگے کی سیاست میں اور بہت سارے اندر بھی دیکھیں گے ہمارے ساتھ ہمارے دونوں ساتھی املندو پادھیائی جی دھر داہنے سائیڈ اور بائیں سائیڈ ہمارے بھارت شرما جی اور ساتھ میں ہمارے تمام ساتھی سیوگی جو نیوز روم میں ہیں سب سے اب ودا کی اجازت چاہتا ہوں آپ تمام ساتھیوں سے ودا کی اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے ٹھیک تین گھنٹے بعد تین گھنٹہ اور دس منٹ بعد یعنی سات بجے آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ہم نیوز پوائنٹ لے کر